اسلام علیکم دوستو میں انجینئر اسند مغل آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کپیسٹر بیٹری کے بارے میں یعنی کہ کپیسٹرز کو ملا کے جو ہم بیٹری بناتے ہیں اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں اور کس طرح کی بائیکز کے اندر ہم کپیسٹر بیٹری کو یوز کر سکتے ہیں میں نے ایک اپنی پیشلی ویڈیو میں کپیسٹر بیٹری کو بنانے کا طریقہ بتایا تھا اور اس کو بائیک کے اندر انسٹال کر کے دکھایا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی تو آپ اس لنک پہ جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن کے اندر بھی میں وہ لنک ڈال دوں گا آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو کو آہاں تک دیکھیں گا پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر اچھی نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو چلے شروع کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو جی تو دوستو بات کر رہے تھے ہم کپیسٹر بیٹری کے بارے میں کپیسٹر بیٹری اثر میں ہوتی کیا ہے میں نے دو سکسٹی ایٹ مائکرو فیرٹ کے اور ایک جو کپیسٹر ہے ون مائکرو فیرٹ کا ان کو جوڑ کر تو ایک کپیسٹر بیٹری بنائی تھی جو ابھی تک میری جو بائک ہے ہونڈا سیونٹی سی سی اس کے اندر وہ بہترین چل رہی ہے تو کپیسٹر بیٹری کے پہلے ہم فائدوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیوں ہے ہم کیوں بھی اس کو لگائیں تو اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے یہ ہے کہ یہ لانگ لاسٹنگ ہے پندرہ سے بیس سال تک اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا جیسے عام طور پر بیٹریز ہوتی ہیں بائک کے اندر جب بھی آپ ٹیوننگ کے لیے بائک کو لے کے جاتے ہیں تو بیٹری کو چارج کروانا پڑتا ہے چارج کے ساتھ آپ کو اس کا ایسٹڈ بھی ریفل کروانا ہوتا ہے تو اگر آپ کپیسٹر بیٹری بنا کر لگاتے ہیں تو پندرہ سے بیس سال تک آپ کو بیٹری کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ بلکل مینٹیننس فری بیٹری ہوگی لانگ لاسٹنگ بیٹری ہوگی تو بڑے اچھے طریقے سے یہ بائک کے اندر کام کرتی ہے تو اس کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اور دوسرے نمبر پر اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بلکل سستی ہے یہ عام طور پر ہر جگہ سے آپ کو الیکٹرونکس کی دکان سے الیکٹرونکس کی شاپ سے کپیسٹرز مل جاتے ہیں سکسٹی ایٹھ مایکرو فیرٹ کا میں نے کپیسٹرز بتایا تھا آپ بہ آسانی کسی بھی الیکٹرونکس کی شاپ سے کپیسٹرز کو لے کے تو بیٹری بنا سکتے ہیں تو یہ بہ آسانی مل جاتے ہیں سستے کپیسٹرز ہوتے ہیں پوری جو بیٹری آپ کی میرے خیال سے ایک سو رپیا کاؤسٹ رائے گی اس بیٹری کو بنانے میں تو دوسری نمبر پر اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی چیپ بیٹری ہوتی ہے سستی بیٹری ہوتی ہے تو اگر آپ نے وہ میری ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی جس میں میں نے کپیسٹرز بیٹری کو بنانے کا طریقہ بتایا تھا تو آپ اس لنک پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو جیسے کہ دوستو آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی چیز کا جب فائدہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس کی لیمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں اسی طرح کپیسٹرز بیٹری کی بھی کچھ لیمیٹیشنز ہیں تو سب سے بڑی اس کے جو ڈراؤ بیک ہے جو اس کی لیمیٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی بائیک کا انجن سٹارٹ حالت میں ہوگا تب ہی یہ کام کرے گی اگر آپ کی بائیک کا انجن بند ہے تو پھر یہ کام نہیں کرے گی بند ہی انجن میں نہ آپ کے انڈیکیٹرز چلیں گے نہ آپ کا ہارن چلے گا تو اس کا سب سے بڑا ڈراؤ بیک اور نقصان یہ ہے کہ یہ انجن جب آپ کا انجن رننگ حالت میں ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے سٹارٹ کی ہوتی ہے بائیک چاہے آپ نے گیر نہیں بھی لگایا ہوتا بس انجن سٹارٹ ہو تب یہ کام کرتی ہے اگر آپ کا انجن بند ہے تو یہ کام نہیں کرے گی یہ اس کا سب سے بڑا نقصان ہے دوسرے نمبر پہ جو اس کا سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو بائیک سیلف سٹارٹ ہوتی ہے یعنی کہ کٹ کے بغیر جو سٹارٹ ہوتی ہیں بائیک یہ ان کے اندر استعمال نہیں ہو سکتی وہ کیوں نہیں ہو سکتی اگر آپ ایسی بائیک کے اندر یہ کپیسٹر بیٹری کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کے انڈیکیٹرز ہارن وغیرہ تو چلیں گے وہ تو معمول کے مطابق چلیں گے مگر آپ کی بائیک سیلف سٹارٹ نہیں ہوگی وہ پھر آپ کو کک سے ہی سٹارٹ کرنی پڑے گی تو یہ اس کا دوسرے نمبر پہ ڈراؤ بائیک ہے مگر اس کے ساتھ آپ کو ایک خوشخبری بھی دیتا ہوں کچھ کپیسٹرز جیسے سوپر کپیسٹرز ہیں جو پائیسو فیرڈ کے کپیسٹر ہوتے ہیں آپ ان کو ملا کے جو بیٹری بنائیں گے تو وہ جو بیٹری بنیں گے وہ آپ کی سیلف سٹارٹنگ کے طور پہ بھی استعمال ہو جائیں گی یعنی کہ انڈین کو سیلف سٹارٹ بھی کروا دے گی مگر جو ایسے کپیسٹرز ہیں ان کی کاسٹ بہت زیادہ ہے یہ بہت ہی مہنگے کپیسٹر ہیں اور ایزیلی اویلیبل بھی نہیں ہیں تو اس کے لئے آپ کو اگر آپ کی بائیک سیلف سٹارٹ ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو سیلف سٹارٹ ہی رکھیں سیلف سٹارٹ ہی کریں تو پھر آپ کو ایسیڈ بیٹری ہی فیلحال یوز کرنی پڑے گی تو اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بائیک کو کیک سے سٹارٹ کر لیں گے باقی جو انڈیکیٹرز اور ہارن وغیرہ ہیں وہ آپ کے چلیں تو آپ اس کے لئے پھر کپیسٹر بیٹری جو میں نے آپ کو بنانی سکھائی تھی آپ وہ یوز کر سکتے ہیں تو تیسرے نمبر پہ جو اس کا بیکٹراؤ ہے جو اس کا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ انڈیکیٹرز بھی چلاتے ہیں اکٹھے اور ساتھ ہارن بھی چلا لیتے ہیں اور کچھ آپ نے کوئی بڑی سی لائٹ لگائی ہوئی ہے وہ بھی چلا لیتے ہیں تو پھر یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آپ کی تھوڑی سی ڈیم چلیں گی یعنی کہ جو ایسیڈ والی بیٹری ہوتی ہے اس سے تو یہ پروپرلی چلتی ہیں تو ساری چیزیں اکٹھی بھی چلا لیں آپ ایسیڈ والی بیٹری سے ساری چیزیں اکٹھی بھی ٹھیک چلتی ہیں مگر جب آپ کپیسٹر بیٹری کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ ایک ہی دفعہ ساری چیزوں کو چلا دیں گے تو ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ کی تھوڑی سی ڈیم چلیں گی ہلکی چلیں گی تو اتنا بھی زیادہ فرق نہیں پڑتا تو 2.5 ایمپیر تک یہ کرنٹ کو برداشت کر لیتی ہے یعنی کہ اتنی کرنٹ یہ اتنی کپیسٹی کے چیزوں کو یہ چلاتی ہے اگر اس سے بڑھ کے کوئی آپ نے پریشر ہار لگا لیا ہے اور ساتھ آپ نے بڑی سی فلیش لائٹ لگائی ہوئی ہے اور ساتھ انڈیکیٹرز بھی ہیں ان سب کو آپ کٹھا آن کر دیتے ہیں تو پھر ساری جو چیزیں آپ کی تھوڑی سی ہلکی ہو جائیں گی تو یہ اتنا کوئی بڑا اس کا ڈراؤ بیٹ نہیں ہے پر میرا مقصد تا صرف آپ کو بتانا تو کپیسٹر بیٹری کے بارے میں یا اس کے علاوہ کوئی آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ بروقت ان کا جواب دوں گا ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ